اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھوئے ہیں ڈیلی پاکستان یہ ہیں راجہ نمان صاحب جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور یہ ہیں ان کی بہت خوبصورت وائف جن کا تعلق لتھمینیا سے ہے نام ہے ان کا مرینہ اور یہ ہیں راجہ صاحب اور مرینہ کا خوبصورت سا بیٹا جس کا نام ہے دانیال اس کا وزن کم از کم جو ہے مجھے پندرہ سے بیس کلو لگ رہا ہے میں نے دو دفعہ اس کو اٹھانے کی بھی کوشش کی لیکن میں اس کو نہیں اٹھا سکا اگر میں تیسری کوشش کرتا تو شاید اللہ مجھے اٹھا لیتا ان کی سٹوری بڑی زبردست ہے یہ دونوں یوکے میں ملے ان کے دل میں گسنے کے لیے ہر وہ تگو دو کی جو ایک پاکستانی لڑکا کرتا ہے اور اس کے بعد مرینہ نے اپنے والدین سے بات کی اور راجہ صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوگی راجہ صاحب بڑی زبردست پوٹوہاری بولتے ہیں یہ جو پیاری سی چھوٹی سی ننی سی آپ پری دیکھ سکتے ہیں یہ مرینہ کی بیٹی ہیں ان کے جو فادر ہیں وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے جس کے بعد راجہ صاحب نے مرینہ کو اس بیٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ان کے والد صاحب جو تھے وہ رشیان تھے یعنی مرینہ کے جو پہلے ہزمنٹ تھے ان کا تعلق رشیہ سے تھا یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کی پرورش بھی کر رہے ہیں اس کو اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی طرح پالتے ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے اور یہ جو دانیال ہے یہ جناب راجہ صاحب اور مرینہ کا کمبینیشن ہے اور انتہائی کیوٹ ہے آپ نے بھابی کو پرپوز کیسے کی آپ ملے کہاں پر رہو لف سٹوری ہے کیا میں گیاں سا ہوتا ہے پڑا ہی آسا ہوتا ہے پھر جتا ہے میں رہنہ سا ہوتا ہے کٹھوں ہی ایک ایک کاری جیسا رہنے سے شہریں گے پہلے تھا ایسی کوئی انٹینشن نہیں سی پھر اوہ یا جو پھر منظور خدا سی پھر ایسی رہا ہوگی تھوڑے جی والا انترفو ہی سی کیونکہ ساڑا جوڑا پاکستانی ہیں جوڑا ایمیج انہوں تھے وہ تھوڑا جا ٹھیک نہیں تسی ایمیج ٹھیک کتا نا دی نظرانشن بلکل ایو بے کھولو ریزیلٹ ہڈی سامنے کیسا خوبصورت ایمیج ٹھیک کتا ہے پیارا راجہ جی پھر شادی ہوگی پھر ما شاہ اللہ ہسی وہ خشی رہنے بچ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ مرینا جو ہیں سٹل کرسٹن ہیں اور اہل کتاب ہیں جبکہ جو رایہ صاحب ہیں وہ مسلمان ہیں رایہ صاحب نے مرینا کو فورس نہیں کیا کہ آپ مسلمان ہو اور اسی طرح سے مرینا نے رایہ صاحب کو فورس نہیں کیا کہ آپ عیسائی ہو جائیں تو لہٰذا یہ دونوں اہل کتاب ہیں شریعت میں بھی ان کا نکاح جائز ہے لیکن یہ جو ان کی بیٹی ہے اس کو اتنی محبت دی ہے رایہ صاحب نے اتنی شفقت دی ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھا ہے کہ وہ انسپائرڈ ہوئی ہے قرآن شریف پڑتی ہے مسلمان ہونے کے قریب تر ہے جب یہ مسلمان ہو جائیں گی تو رایہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں مرینا کو بھی مسلمان کروں گا اور بچہ جو ہے بچہ تو رایہ صاحب کا کمبینیشن ہے اس کی انگلیش بھی آتی ہے لیٹھوینیا کی جو لینگویج ہوتی ہے یہ وہ بھی بولتا ہے مکس ہی ہے جب لیٹھوینیا کی لینگویج اور پوٹو ہاری مکس ہوگی تو پتہ نہیں کونسی لینگویج رکھ لے گی لوگ ایک بیٹی کے ذاتھ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ نے ان کو کیوں کر لیا آپ تو خود بھی یوکی میں اچھے سائٹل تھے اس کی کوئی خاص بہیا تو میں نہیں کہوں گا ان کو ایکسیپٹ کی ہے تو پھر اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے دین اسلامی چوئی ہے ایک طرف ہوں سے سمجھے کروں بھر بھر چین soir بہت چینautre چوہ اللہ تعالی بڑی پیاران نے بات کیا کہ ان کو ایک باپ کا سایہ تہا اور ان کو بیٹی چاہیے تھی بر سے بے ٹھر دے دی ان کو جو ہے باب کے روپے رایہAA ساپ دے دی ہے مارکہ مارکہ ہمارکہ مارکہ مارکہ باہ مارکہ باہ مجھے 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 پڑا خوبورتے بچے کیا ہمن مجھے جمع帶 مجھے بچے یہ عادی صاحب결 باستوارا مرینہ لائک کھن لیکن دانی Trent دانی 녀 individual دانی ان کی Dåبتون börjatا پیار کبھی کبھی یہ ڈینیل تو نہیں کہتی نہیں جی ڈانی آکھنے کبھی کہنا چاہو تمام ساڑے آنو جنہاں تانو تکنے پہنے سے گرین تے تو کچھ کہہ ساکتے ہیں جنہاں بار جانے ہیں جنہاں پیپراں سے شادی کر مربانی کرو چنگے لوگ کانا ہی مجمہ خراب ہوتا ہے باس یہ گل آسو جو پوٹو حالی میں نے میسیج دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام ہمارے وہ لوگ جو پیپر میریج کرتے ہیں کانٹیکٹ میریج کرتے ہیں اس کے بعد دل لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ان سے کچھ سبق حاصل کریں انہوں نے اس یتیم بچی کے سر پر ہاتھ بھی رکھا یہ خوبصورت سا دانیال بھی ہمیں تحفے میں دیا جب لیچ وینیا اور پاکستان کا کمبینیشن ملتا ہے تو کیا خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں کتے کیوٹ ہو کتے کیوٹ ہو اپنے میزمانی آذر شامی کو جازت دیجئے اور دیکھتے ہیں ڈینی پاکستان آلاف